بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظوں آمان میں رکھے آمین سوما آمین میں ہوں شبانہ اور آج میں بنانے لگی ہوں شاہی چکن کورما یہ بہت ہی زبرداش تیشٹی اور ڈیلیسیس بنتا ہے تو جب آپ اسے اپنے گھر میں بنائیں گے تو سارے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے خیر تو میں نے گیس کے اوپر ایک کپ آئل کو گرام ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے چار پیاز سلائس میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اب اسے ڈال دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے جس سے پیاز ہماری جلدی پراؤن ہو جائے گی تو دیکھیں ماشاءاللہ پیاز کتنا شاندار فرائی ہو چکا ہے تو اب اسے نکال لیں گے کورما کے لیے ہمیں پیاز اسی طریقے سے فرائی کرنا چاہیے تب ہی کورما ہمارا پورفیکٹ بنتا ہے اور اب سیم پین کے اندر تین سے چار ٹکڑے دالچینی کے چھ چھوٹی الائچیاں چھ لونگ اور آٹھ سے دس پلیک پیپر اسے ڈال دیں گے اور اس کے فوراں بعد ہی یہ میں پاس ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے اسے میں نے اچھے سے دھو کر رکھا ہوا تھا اب اسے ڈال کر اس کا ہلکا سا کلر چینج ہٹھانے تک اسے فرائی کریں گے تو اسے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر ون ٹیبل اسپون ادرک کا پیشٹ ڈالیں گے ادرک کا پیشٹ دراصل ہمارا ختم ہو رہا ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور اب یہ سارا ہی ڈال دیں گے اور ون ٹیبل اسپون لہسن کا پیشٹ ڈال کر اسے کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے تو دیکھیں اسے بھونتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور اس کا آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے تو اس ٹائم پر اس کے اندر دو ٹیبل اسپون دھنیا پاودر دو ٹیبل اسپون لال مرچو کا پاودر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھا سے مکس کریں گے کیونکہ مسالے ہمارے ڈرائے ہیں تو کہیں جل نہ جائے تو پاودر مسالوں کے ساتھ دو تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس کے اندر دھائی سو گرام یہ میرے پاس ہوم میٹ دہی ہے اسے ڈال دیں گے یہ زیادہ کھٹی نہیں ہے اور میں نے دو ٹیبل اسپون خس خس کو پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا اس کا میں نے پیشٹ بنا لیا ہے اسے شامل کریں گے اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھا سے مکس کریں گے نمک ہم نے پیاز فرائی کرتے وقت ہاپ ٹی اسپون ڈالا ہوا تھا اور اب ٹیسٹ کے کورنگ شامل کریں گے اسے اچھا سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کیلئے کور کر دیں گے اور اب جو پیاز ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب اسے اپنے ہاتھ سے مسال کر اسے چورا کر لیں گے اور پھر چکن کے اندر شامل کریں گے تو دیکھیں دہی ڈال کر اسے بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور اب کرش کیا ہوا پیاز شامل کریں گے اور دیکھیں ماشاء اللہ اس کا کرشما پیاز ڈالتے ہی اس کا کلر کتنا شاندار دکھنے لگا ہے تو اب اسے پانچ منٹ پھر سے بھون لیں گے اور اب اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے تو یہ میرے پاس کچھ کٹے ہوئے کاجو بادام اور ایک مٹھی مخانے ہیں اسے ڈال دیں گے اور پانچ سے چھ منٹ تک پھر سے بھون لیں گے تو دیکھیں اسے بھونتے ہوئے ٹوٹل دس منٹ ہو چکا ہے تو اس ٹائم پر گریوی کینگ ساپ سے اس کے اندر پانی شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس ٹائم پر گرم پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیپل اسپون گرم موسیلہ پاورڈر ڈال کر اسے مکس کریں گے اور اسے کور کریں گے اور پانچ منٹ اسے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تو پانچ منٹ بعد اس کے اندر ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اور اسے کور کریں گے اور گیس کا فلیم لو کر کے دو منٹ تک اسے دم پر پکا لیں گے تو اسے دم پر رکھے ہوئے دو منٹ ہو چکا ہے اور میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا شاندار دکھ رہا ہے اور اس میں کشبو بھی زبردست ہے تو اسے آپ روٹی نان یا پراتو کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں جس سے کی میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ